میں سن رہا تھا مولائم شنگہ عذاب نے یہ بول رہے تھے میرے ساتھی ہیں برسوں تک سماج بات یہ آندوں میں نہ رہے کہ نو مہینہ میں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے کوئی نہیں کہا کتنی بیگینک بات کر رہے ہیں یہ تو بیگینک تھا ہے پراکرٹی گانیا میں نو مہینہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ بچہ نو مہینہ میں پھر بچہ پیدا کر دے گا کیا کتنی بیگینک بات بول دے ہو اس سرکار کا نو مہینہ ہوا دس مہینہ ہوا سرکار پہدھا ہوئی آپ کیا سوچتے ہو آپ کیا سوچتے ہو اس لئے آپ سے میری بینمر پرارتھنا ہے کہ سم لو کہ آپ نے بنایا نا میں آج بھی کہتا ہوں اگر میرے گاؤں کے کسی کو اٹھاوے آنکھ میں پٹھی باندھے ہندوستان کے کہیں بھی اریسہ ہو بنگال ہو کہیں ہو کسان کو لابے گاؤں میں آنکھ پر پٹھی باندھے اور ایک بار انڈیا گیٹ پر اس کی آنکھ کو کھول دے اس کو لگے گا کہ ہم سورگ میں چلے آئے کہ بیکنٹ میں چلے آئے کہ ہندرپوری چلے آئے اتنا کئے انتر ہے میں 1977 میں ایمیل بن کے آیا انڈیا گیٹ کے کنارے پیدل ٹھل رہا تھا ایک بڑی گاری میں ایک بڑا کتا جا رہا تھا وہ اپنے موں کو نکال کے جی لپ لپ آتے جا رہا تھا میں گاں کا آج میں کھڑا ہو کے سوچنے لگا ایک کتا جرور کچھ کر رہا ہے میں ایم پی تھا کبھی دلی دیکھا نہیں تھا میرے اندر سے آب آج آئی کہ کتا کہ رہا ہے کہ اے تم گاں کا کسان گڑی مزدور پچھڑا دلیت تُو کیا جنم لے کے کر رہے آیا ہے تُو سے میں سو بھاگی سالو ہوں دیکھ میں تھنڈ گرمگاری میں بیٹھا ہوں کیت کھاتا ہوں امولیٹ کٹلیٹ کھاتا ہوں گھڑے پر سوتا ہوں تُم نے دیکھا ہندوستان تُم سے اچھا میں ہوں اُس دن مجھے لگا کہ اس ہندوستان کے بھرے لوگوں کے کتے بھی مجھ سے اچھی جنگی جی کے رہے ہیں اور مجھے اس جنگی سے بھی بتر جنگی جی لانے والے کوئی نہیں ہے آپ ہیں راج کیا ہے آپ نے میں آندولن کیا جیل میں گیا جیل میں سر آیا آج بھی پرواہ بات چلتی ہے تو آپ کے پولیس کی لاتھی سے جو ہڈی میں چھوٹ ہے وہ کوئی نہ کہیں درد کرنے لگتا ہے تب مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جس راج میں مجھے اتنا کشت ملا تھا اگر میرا بس چلے تو اس راج کو صدا سرودہ کے لئے ہندوستان سے اکھار کے اگایہ جمیں جا کے پند دان کر دوں جو پھر نکلنے نہ پاکے ہم کسان تھے ہم کو مزدور بنا دیا جھوکی جھوپری میں ڈال دیا گم کی جندگی کیرہ کی جندگی جیلے کے لئے ہم کو رکھ دیا جو گاؤں میں بسنے والے تھے ایسی دسملہ ساتھ تھے ہر گھٹ کے ہو گئے ارسد دمسلہ جیرو آٹ چودہ پرسنٹ گاؤں کے لوگ گائب ہو گئے کہاں گائب ہو گئے گائب ہو گئے گائب ہو گئے کہاں گئے آپ کے یہاں دلی میں دلی میں پھوٹپاک پر سوتے ہیں پیر کے نیچے سوتے ہیں پیر کے نیچے جنمتے ہیں بلتے ہیں برتے ہیں پیر کے نیچے سادھی کرتے ہیں ہونی مون بناتے ہیں وہیں پھر بچہ پیدا کرتے ہیں ہیڈ پیر کے نیچے ہی اپنا پڑی بار بساتے ہیں ہمارے بچے کو لایا ہاتھ میں رکسہ تھمایا چھیلہ تھمایا پھٹ پاس پر کام کروایا گریبی سے مجدور کیا کتے کے جیسے جنگی جینے کے ہمارے ہم کو مجبور کر دیا اور اوپر سے آپ بتاتے ہیں کہ ہم آپ تمہارے لئے کیا دے دیا فوٹ سکرورٹی دے دیا فوٹ سکرورٹی دانا اکجاوے تھان اکجاوے ہم جہوں اپ جاوے ہم اناج اپ جاوے ہم مہینس کرے ہم ہم کو بس سمجھتے ہیں آپ بھکمانگا فوٹ سکرورٹی ہر آدمی پر ایک کلو چابل اور تین کلو گوہن دیں گے آپ بڑے بجت والے اور ساسری والے ہیں مہینہ میں ایک کلو چابل کھا کے رہو ایک آدمی تین کلو گوہن کھا کے رہو یہ گریبی کا اپہاس ہے ہماری نردھانتا اور گریبی کا اپہاس ہے آو آو ایک کلو چابل دیتے ہیں ایک مہینہ میں کھاؤ مہینہ میں چھبیس روپیہ جس کی روز کی آمدہ نہیں ہے آپ کہتے ہوں گریبی رکھا کے نیچے ہے چابل کے ہوں باتیں گے ستر پرسنٹ کو کیا یہ آخرہ ہے آپ کا یہی بجت بناتے تھے نا میں اسی کو کہتا ہوں یہی آپ کا آخرہ گریبی چابل کے ہوں کھا ہے ستر سی پرسنٹ ہم کو کہو گریبی رکھا کے نیچے ہے چھبیس پرسنٹ کھا ہے کھا ہے باچے یاکھن لے خا پنڈٹ باچے پوٹھن لے خا ہم تو آنکھ سے جو دیکھتے ہیں وہ بول لے